دعا کنوت کا مسئلہ ہے بہار شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے حیض و نفاظ کے متعلق احکام کے اندر مسئلہ نمبر چھے ہے مسئلہ لکھا ہے کہ جنابی علی دعا کنوت پڑھنا حیض و نفاظ کی حالت میں مکروہ ہے یعنی اللہم اینا نستعینوکا و نستعفیوکا و نؤمنو بکا بالکفار ملحق تک یہ مکمل دعا کنوت ہے بہار شریعت والوں نے لکھا ہے کہ جنابی علی یہ دعا کنوت حیض و نفاظ کی حالت میں پڑھنا مکروہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ہدایہ شریف کے اندر آیا ہے کہ یہ امام محمد کا جنابی علی فتوہ ہے اور زہر روایہ میں بھی یہی ہے کہ جنابی علی اس حالت میں دعا کنوت پڑھنا مکروہ نہیں ہے اگرچہ یہ فتوہ امام محمد کا ہے کہ اس حالت میں مکروہ نہیں ہے اسی طرح فتوہ ہندیا جسے فتوہ عالمگیری کہا جاتا ہے جلد پہلی صفحہ نمبر سینتی کے اوپر لکھا ہے کہ حیض و نفاظ کی حالت میں دعا کنوت پڑھنا مکروہ نہیں ہے اسی طرح رد المختار میں لکھا ہے جلد پہلی صفحہ نمبر تین سو اکونجہ پر کہ حیض اور نفاظ کی حالت میں دعا کنوت پڑھنا مکروہ نہیں ہے لیکن بہار شریعت میں لکھا ہے کہ دعا کنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھتے وقت کاتب کی غلطی ہوئی ہو اس نے نہیں ہے کہ لفظ لکھنا بھول گیا ہو یا غلطی کی وجہ سے جناب علی لکھا گیا ہو بہارحال یہ فتوہ جات کی جو بھی اور کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ دعا کنوت حیض اور نفاظ کی حالت میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ جو مسئلہ لکھا ہے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ لکھنے والا جو کاتب تھا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو یا آگے جو کتابیں بہار شریعت کے نسخ جناب علی چھپے ہیں شاید ان سے چھاپے میں غلطی ہوئی ہو بہارحال واللہ عالم رب جانتا ہے لیکن فتوہ یہی ہے کہ حیض اور نفاظ کی حالت میں دعا کنوت پڑھنا مکروہ نہیں ہے بہارحال